ابن ابی نجیح نے خبر دی انہیں مجاہد نے انہیں عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا اس لیے میں نے ان کی دیکھ بھال کی پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے گوشت تقسیم کیے پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے ان کے جھول اور چمڑے بھی تقسیم کر دیے صوفیان نے کہا کہ مجھ سے عبدالکریم نے بیان کیا ان سے مجاہد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں اور ان میں سے کوئی چیز قسائی کے مزدوری میں نہ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1716